18 جون 2023 کو کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا کے علاقے سیری جہاں پر سکھوں کی تعداد بہت زیادہ ہے وہاں پر ایک سکھ کا قتل ہوتا ہے وہ سکھ خالستان تحریک کے رہنما ہردی سنگھ نجر ہے اس کے قتل کے بعد بھارت اور کینیڈا کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں بھارت کینیڈا کا جس سفیر بھارت میں مقیم ہوتا ہے اس کو واپس بھیج دیتا ہے کینیڈین حکومت بھی کینیڈا میں مقیم رو کے چیف کو بھارت واپس بھیجنے کا اعلان کر دیتی ہے اصل میں ایک کہانی ہے کیا اس پر نظر ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان حمزہ اشتیاک اس وقت دنیا میں جتنے بھی بڑے مذاہب ہیں سب اپنے اپنے ممالک رکھتے ہیں سوائے سکھوں کے مسلمانوں کے بھی بے شمار ممالک ہیں ہندو بھی ہندوستان میں مقیم ہیں ان کا ایک الگ ملک ہے کرسچینٹیز کے بہت زیادہ ممالک ہیں ایک ایسا بڑا مذہب بدزم بھی ہے جس کے بہت زیادہ ممالک ہیں ایک ایسا بڑا مذہب جو کاروباری لحاظ سے معاشری لحاظ سے قومیت کے لحاظ سے معاشرتی لحاظ سے ایک بہت بڑا مذہب ہے سکھزم اس کا ایک اپنا ازاد ملک نہیں ہے اس ازاد ملک کے حاصل کرنے کے لیے ایک تحریک چلا رہے ہیں پوری دنیا کے سکھ مل کر جس کا نام ہے خالستان تحریک اب خالستان تحریک پوری دنیا سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ بھارت جہاں پر سکھوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور بنیادی طور پر وہ سکھوں کا علاقہ ہے اس کو ایک ازاد ملک خالستان کے طور پر تسلیم کر دیا جائے اور اس کو ازاد کر دیا جائے بھارت کے تسلط سے ازاد کروا دیا جائے اب خالستان تحریک کو پورے بھارت میں ایک دہشتگرد تنظیم کے طور پر دیکھا جاتا ہے اصل میں اس تمام کہانی کا جو خلاصہ ہے وہ میں مختصر الفاظ میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں ہردیب سنگھ نجر کینیڈا میں سکھ مذہب کے پیروکار اور خالصان تحریک جو سکھوں کے لیے ایک آزاد اور خودمختار ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہی ہے اس تنظیم کے جانے ماننے اور اہم رکن تھے 18 جون 2023 کینیڈا کے علاقے بیٹش کولمبیا میں ایک گردوارے کے سامنے دو گولیوں کا نشانہ بنتے ہیں اور قتل کر دی جاتے ہیں اس قتل کے بعد کینیڈا میں خالصان تحریک کے ماننے والے زبردست احتجاج کرتے ہیں اور اس قتل کا الزام سیدھا بھارت یعنی انڈیا اور موڈی حکومت کو ٹھہراتے ہیں وہ ایسا کیوں کرتے ہیں یہ جاننے کے لیے ہمیں بھارت کے حالات کے درم دیکھنا ہوگا بھارت میں خالصان تحریک کو ایک دہشتگرد یا شدت پسند تنظیم کہا جاتا ہے اس لیے ہردیب سنگ نجار کو انڈیا نے ایک دہشتگرد قرار دیا اور اس کے سر کی قیمت دس لاکھ روپے مقرر کی کیونکہ وہ خالصان ٹائگر فورس کا چیف تھا اس قتل کے بعد پورے کینیڈا میں احتجاجوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور کینیڈین حکومت سے اس کے قتل کا انصاف کا مطالبہ بڑھ جاتا ہے کینیڈا کی حکومت پر دباؤ بڑھتا جاتا ہے جب کینیڈین حکومت نے اس قتل کی تفتیش کی تو اس کے تانے بانے بھارتی ایجنسی روح سے ملتے تھے حال ہی میں بھارتی دارال حکومت ڈیلی میں ہونے والے جی ٹوئنٹی سمیٹ اجلاس میں کینیڈا کی وزیراعظم جسٹین ٹوڈو بھی شریک تھے اور جب انہوں نے مودی سے ہونے والی ملاقات میں ہردیب سنگ نجر کی قتل کا معاملہ اٹھایا اور اپنی تفتیش اور ثبوتوں کی بنیاد پر اس کا الزام بھارتی خفیہ ایجنسی روح پر لگایا تو مودی خاموش ہو گئے اور ملاقات کچھ تناؤ کا شکار رہی کچھ عرصہ تو یہ معاملہ خاموش رہا مگر کینیڈا کی حکومت پر سکھ کمیونٹی کا دباؤ بڑھتا رہا اب کینیڈا کے وزیراعظم جسٹین ٹوڈو نے یہ معاملہ کھول دیا ہے اور براہ راس اس قتل کا الزام ثبوتوں کے ساتھ روح پر لگاتے ہوئے بھارت کو اس کا قصور وار ٹھہرایا ہے اور کینیڈا کی وزیر خارجہ ملانی جولی نے بھارتی خفیہ ایجنسی روح کے سربراہ کو کینیڈا سے نکل جانے کا حکم دے دیا ہے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی بڑھ چکی ہے اور جواب میں انڈیا نے بھی بھارت میں مقیم کینیڈین سفیر کو بھارت سے نکل جانے کا کہہ دیا ہے اب یہ معاملہ روز بروز شدت کا شکار ہوتا جا رہا ہے خالستان تحریک کو تقویت ملتی جا رہی ہے کیا سکھ اپنے ازاد ملک کا جو مطالبہ ہے یہ تسلیم کروا پائیں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا فیلحال آج کی ویڈیو سے اتنا ہی اجازت دیں اللہ حافظ